خان کو اپنے ہی دگا دے گئے سپورٹرز نے لیڈر کی اپیل کو سنا انسنا کر دیا خان کو ریڈ لائن کہنے والے کیا ہوئے کون پاکستان دشمنی پر اتر آئے انصار اباسی کا کولم روزامہ جنگ کے کولم نگار اور سینئر صحافی انصار اباسی کا اپنے کولم میں کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں اپنی گرفتاری سے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی جو ان کی گرفتاری کے بعد سامنے آئی ہے اپنے اس ویڈیو پیغام میں عمران خان نے کہا ہے کہ یہ پیغام پاکستان کی عوام کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ جب یہ پیغام عوام تک پہنچے گا ان کو گرفتار کیا جا چکا ہوگا خان صاحب نے کہا میری عوام سے اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا انہوں نے کہا کہ جو جدوجہد میں کر رہا ہوں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے اور اس قوم کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں انہوں نے عوام پر زور دیا کہ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو ہمیشہ غلامی کی زندگی گزاریں گے غلامی کی زنجیریں بغیر جدوجہد کے نہیں ٹوٹتیں آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا خان صاحب کے اس خطاب کا اصل مقصد اپنے ووٹروں سپورٹروں اور چاہنے والوں کو اپنی گرفتاری کے خلاف پورا من اعتجاج کے لیے باہر نکالنا تھا بلکہ وہ پورا من اعتجاج کا ایک سلسلہ چاہتے تھے لیکن ان کی گرفتاری کے بعد نہ کوئی اعتجاج دیکھا گیا نہ کوئی تحریک انصاف کا رہنما باہر نکلا اگر کہیں کوئی نکلا تو درجن دو درجن سے زیادہ افراد کہیں نظر نہیں آئے عمران خان خود سلاکوں کی پیچھے پہنچ گئے لیکن ان کا اپنی ریڈ لائن کہنے والے ان کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کا دعویٰ کرنے والے ان کے نام پر ووٹ لینے والے کہیں نظر نہیں آئے عمران خان کی اپیل کو سنا انسنا کر دیا گیا وائز چیئرمن تحریک انصاف شاہم عمود قریشی کا ایک ویڈیو پیغام عوام کے لیے سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری پر پورا من اعتجاج کریں لیکن نہ وہ خود اعتجاج کے لیے باہر نکلے نہ ہی ان کے کہنے پر کسی نے اعتجاج کیا تحریک انصاف کا کوئی دوسرا رہنما بھی پورا من اعتجاج کے لیے باہر نہیں نکلا تحریک انصاف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں لیکن خان صاحب کی گرفتاری پر اعتجاج صرف سوشل میڈیا تک محدود رہا خان صاحب کے کہنے کے باوجود سب اپنے گھروں میں چھپ کر کیوں بیٹھ گئے خان صاحب نے تو پورا من اعتجاج کی اپیل کی تھی تحریک انصاف کے چھپے ہوئے رہنما اب اپنی گرفتاری سے کیوں ڈرتے ہیں جب ان کا لیڈر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے چلا گیا ہے یہ صورتحال عمران خان کے لیے کتنی مایوس کن ہوگی جب ان کو پتا چلے گا کہ ان کی گرفتاری کے بعد نہ کوئی خاطر خواہ اعتجاج ہوا نہ لوگ ان کی توقع کے مطابق باہر نکلے ایک ڈر اور خوف پیدا ہوا لیکن عمران خان کی حالیہ گرفتاری پر تحریک انصاف کی پوری قیادت اور اس کے ووٹر سپورٹرز ایسے چھپ جائیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں شاید کسی نہ سوچا بھی نہیں ہوگا رد عمل اگر نظر آتا ہے تو تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی زبانی کلامی باتوں میں کور کمیٹی کے ذمہ دار بھی سامنے نہیں آتے بس ایک پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے کہ کور کمیٹی نے یہ کہا وہ کہا نہیں معلوم کہ عمران خان کو اس بارے میں بتایا گیا یا نہیں وہ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ بیرون ملک بھی کسی جگہ تحریک انصاف اور سیز کی طرف سے کوئی بڑا اتجاج نہیں ہوا اور سیز پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر کچھ سامنے آیا تو وہ پاکستان دشمنی کے چند ایک واقعات تھے ایک شخص پاکستانی پاسپورٹ کو پھار رہا ہے تو دوسرا ایک پاکستانی کانسلیٹ سے قومی پرچم کو اتار کر تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا کر اپنی ویڈیو شیئر کر رہا ہے ایک خاتون فوج اور فوج کی آلہ قیادت کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کر رہی ہے اور ایک اور خاتون اعلان کر رہی ہے کہ چود آگست نہیں منایا جائے گا یہ عمران خان سے ایک ایسی محبت ہے جس نے ان لوگوں کو اس حد تک گرا دیا ہے کہ پاکستان دشمنی پر اتر آئے بیرون ملک رہنے والے سے تمام افراد کی پاکستانی شہریت ختم کرنی چاہیے اس کے ساتھ پاکستان کی اوورسیز کمیونٹی کو ایسے پراغندہ تب لوگوں کی کھل کر مضمت کرنی چاہیے کیونکہ یہ لوگ تمام اوورسیز پاکستانیوں کی بدنامی کا بھی باعث بن رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پاکستان دشمنوں کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے قطع نظر کہ یہ سچ ہے یا جھوڑ لیکن ان واقعات کے خلاف تحریک انصاف کے رہنما ان کی کور کمیٹی اور اوورسیز تنظیموں کی طرف سے کوئی آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی تحریک انصاف کے کسی رہنما نے ان واقعات پر کوئی مضمتی بیان تک بھی جاری نہیں کیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے